بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پروردگار کے باورکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے چھے دن میں آسمان و زمین کو قائم کیا پھر آسمان کو سورت چاند تاروں سے رونک بخشی زمین میں پہار قائم کیے برے برے سمندر بنائے تالاب اور چشمیں نکالے آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین میں جان ڈالی پھر اس میں پیر پتے گل بوٹے اگائے ترہ ترہ کے پھل رنگ رنگ کے پھول مختلف قسم کی پتیاں مختلف قسم کی خوشبو سب کا رنگ الگ الگ سب کی بو جدہ جدہ لیکن اللہ تعالی کی یہ وسی زمین یہ نئی دنیا انسان سے خالی پری تھی روح زمین پر کسی انسان کا کوئی پتلا بھی نظر نہ آتا تھا نہ یہ مکانات تھے نہ باغات نہ محل دو محلے نہ آدم نہ آدمزاد یہ زمین ایک لکو دک میدان تھی جس کا کوئی اور چھوڑ نہیں اور وہ سنسان پری تھی کوئی اس کو آباد کرنے والا نہ تھا سورت جب صبح ہوتے آنکھ کھولتا اور اپنے چہرے سے نقاب الٹ کر زمین پر نظر ڈالتا تو اس کو سوائے لکو دک میدان اور سنسان جنگل کے کچھ نظر نہ آتا پوری زمین کے گرد چکر لگا آتا تب بھی اس کو کوئی انسانی صورت دکھائی نہ پڑتی آخر کار سارے دن پھر پھرا کر شام ہوتے اپنی ساری دھوپ سمیٹ مغرب میں جا کے موہ شپا لیتا دھوپ کے جاتے ہی تارے اپنا بے پناہ لشکر لے کر آسمان پر چھا جاتا وہیں سے اپنی رونک دکھاتے اور زمین کو نگاہ غور سے دیکھتے کہ کوئی ہے جو ان کی خوبصورت اور جگمگاتے چہروں کی تعریف کرے کوئی ہے جو ان خوبصورت کندیلوں کی قدر کرے لیکن ان کو بھی کوئی اپنا قدردان کہ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا اور ساری زمین پر اپنے روخ روشن کا اجالہ پھیلا دیا جس سے ساری دنیا جگمگا گئی مگر یہ بھی بے سود اس کا بھی کوئی قدردان نہ نکلا آخر صبح ہوتے ہوتے تارے بھی جل ملا گئے اور چاند نے بھی اپنی چاندنی تہہ کر ڈالی بے پناہ سمندر کے جن کا کوئی اور چھوڑ نہیں جن کی تھا نہیں جن کا جلتھل ایک ہے مگر وہ بھی بے قدر پرے تھے کوئی نہ تھا کہ ان پر سفر کرتا جہاز اور کشتیا چلاتا ان کی موجوں کے تھپیرے پانی کی روانی اور ہواے خوشگوار کے ساتھ ان کی اٹھ کھیلیوں کا تماشا دیکھتا موسم بہار آیا کالی اور متوالی گھٹائے چھائیں ہواے خوشگوار چلی موصلہ دھار پانی گیرا زمین پر سبز مخمل بچھا اسی مخمل پر گلکاریاں ہوئی پیر و پتے گل بوٹے ہرے بھرے درخت کے پھلوں سے ڈالیاں ٹوٹی مختلف قسموں اور رنگا رنگ پھولوں اور ان کی بھینی بھینی خوشبوں سے سہنے چمن موہ سے بول اٹھا مگر کوئی نہیں کہ اس بہار سے لطف اندوز ہو بلبلوں کی نغمہ سنجیوں اور کمریوں کی کوکو پپیہا کی آوازوں میں مور کی پکار کبک وری کے کہکہوں نے باغ سر پر اٹھا لیا مگر سننے والا مزہ لینے والا کوئی نہیں زمین کا ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ زبان حال سے کہتا تھا کہ میں اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوں کوئی نہیں جو مجھے اور میری پیدا کی ہوئی نادر و نایاب چیزوں سے فائدہ اٹھائے مگر اس کو جواب دینے والا بھی کوئی نہیں پانی کہتا تھا کہ میں اللہ کا ایک بڑا عدیہ ہوں کوئی نہیں جو مجھے پی کر سہراب ہو میرا مزہ چکھے میری شیرنی کی تعریف کرے اور مزہ لے لیکن اس کو بھی کوئی جواب نہ ملا جواب کون دیتا انسان ہوتے تو جواب دیتے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے ہیں انسان ہی کی ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں انسان نہیں تو سب بیکار فرشتے تھے تو فرشتے کیا کرتے فرشتوں کی دنیا ہی نیرالی تھی ان کا انداز ہی اور تھا وہ نور کے تھے ان کا ٹھکانہ آسمان ان کی غزہ عبادت ان کا کام اطاعت ان کی دنیا اور دنیا کے لوازمات سے کیا سروکار نہ ان کو بھوک لگتی تھی اور نہ وہ پیاسے ہوتے تھے یہ شیطان جو اس وقت راندہ درگاہ ہے اس وقت برا مقرب بارگاہ تھا یہ اس وقت ایسی عبادت کرتا تھا کہ تمام فرشتے اس کی عبادت و اطاعت پر رشت کرتے تھے مقربین میں اس کا نام لکھا تھا اس کے سجدے سے کوئی کونہ نہیں بچا اس کی عبادت سے کوئی جگہ نہیں چھوٹی غرض یہ کہ آسمان اس وقت فرشتوں کے عبادت سے رشت کے کمر ہو رہا تھا اور زمین اللہ کی عبادت سے بے بہرہ پری تھی آسمان کو فخر تھا اور زمین شرم سے دبی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی ایسا نہیں جو اس فرش خاکی پر اللہ کی عبادت کر کے میری شرم مٹائے کوئی نہیں جو اللہ کی ان بخشی ہوئی نعمتوں کو کھا پی کر اس کا شکر آدھا کرے مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس زمانہ میں یہی زمین رشت کے آفتاب اور رشت کے مہتاب بن گئی زمین فخر سے سر اٹھاتی اور آسمان عدب سے سر جھکاتا تھا زمین کہتی تھی کہ ہمیں اب وہ ماہ رسالت ملا ہے کہ کسی اور کو نصیب نہیں عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ